اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوئیں گے آج میں موجود ہوں مسجد مدینہ جو کہ ریسنٹلی الحمدللہ مکمل ہوئی تھی کچھ سے اس مسجد کا کام رہ گیا تھا جو کہ الحمدللہ آج مکمل ہوا ہے آج ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا کام رہ گیا تھا آج کمپلیٹ ہو گیا ہے تو آج ہم آپ سب سے شیئر کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا جو یہ پروجیکٹ ہے آج الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ اللہ پا کبول فرمائے سب سے پہلے مسجد مدینہ کا جو نام ہے ما شاء اللہ وہ یہاں پہ لکھوا دیا گیا ہے اس مسجد کا مسجد مدینہ ہے تو پہلے اس کا نام لکھا ہوا نہیں تھا تو ما شاء اللہ ابھی سامنے نام بھی آ گیا ہے چار دیوار کی ایک سیٹ تھے جنہوں نے مسجد نیٹ کی ہے ما شاء اللہ ان کے نام آ گئے ہیں اور گیٹ کے دوسری طرف مسجد کا بڑا نام آ گیا الحمدللہ تاکہ جب بھی اس مسجد میں اعلان ہو جب بھی عیدیں ہوں گی تو آس پاس بستے والوں کو پتہ ہوگا مسجد مدینہ اسی نام سے منشن کی گئی ہے تو تمام لوگ یہاں پہ جمع ہو جائیں گے تو مسجد کی پہچان بن جائے گی اللہ پاک کبول فرمائے تو اس کے بعد جو ہم نے نئی چیزیں ایڈ کی ہیں وہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کرتے ہیں اللہ پاک کبول فرمائے اور جنھوں نے یہ ادارہ بنایا ہے پہلے بھی ان کے لئے دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ بھی دھیر سرے ان کے لئے دعائیں ہوں گی تو چلتے ہیں جو جو کام الحمدللہ ہمارا نیا ہوا ہے وہ تمام آپ سب سے شیئر کرتے ہیں اللہ پاک کبول فرمائے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وآلہم وآلہم السلام رحمت اللہ بڑا کہاں جا رہے ہو ہم نے واتقوم لگائے تھے واترم کے ساتھ چار عدد جو ہیں جس میں بات روم باش روم شامل ہیں وہ بنائے دیں اس کے بعد اس سیٹ میں بیسر لگا ہوا تھا جو ہم نے باہر لیٹس لگائی تھی اس کا بیک کور رہتا تھا تو بارش روم وجہ سے لیٹیں خراب نہ ہو جائیں تو اس کا جو کور ہے ماشاءاللہ وہ نیالہ کیا ہے الحمدللہ اس کے بعد ساتھ عبدالکانہ کمپلیٹ جس میں ایک ہی ٹیم میں بارہ تیرہ جو سٹوڈنٹ ہوں گے ایک ہی ٹیم میں الحمدللہ بزر بنا پڑیں گے ساتھ عبدالکانہ مدرسہ ماشاءاللہ سٹوڈنٹ یہاں بھی بیٹھ کے ماشاءاللہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں اس کے بعد ساتھ مسجد آتی یہ الحمدللہ تو مسجد کے سامنے جو فرنٹ پر لیٹ تھی اس کا بھی کور لگا ہوا نہیں تھا وہ بھی آئی مکمل ہو جائے تاکہ بارش اندر داخل نہ ہو یہ الحمدللہ اللہ پاک کبول فرمائے تو چلیے اندر جو ہمارا کام مکمل ہوئے وہ آپ کو دیکھیں اللہ پاک کبول فرمائے تو فیلال یہی بچے ہیں جو میں یہاں بستے کیا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ بچے حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ یہ وہ کلاس ہے جو کہ حفظ کرنے والے بچے ہیں باقی بچے ہوتے ہیں صرف یہاں پہ قرآن پاک پڑھ کے چلے جاتے ہیں تمام کبول فرمائے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک دو تین چار پانچ چھ ساتا ڈو دس کیارہ بارہ تو ماشاءاللہ بارہ سٹوڈنٹ کیفز کرنے اس کے بعد ہمارا جو نیا کام کمپلیٹ ہوا ہے اس میں سورت یاسم کی کمپلیٹ ہم نے فرس دیوارے اس دو پر سورت یاسم لگوانی ہے ماشاءاللہ وہ بے مکمل ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے لگا ہوا لہیتا ساتھ ماشاءاللہ یہ اصار آگیا ہے تو کیسا لگا ہوا بہت کمسورت ہے ماشاءاللہ اللہ باقین حضرات کو جزائے خیرت عطا فرمائے دیکھ کر بہت خوش ہوئی ایک اللہ تعالیٰ کا گھارہ کمسورت اور ساتھ ہوا ممبر ملکہ خطوہ کے رئے ساتھ اصار بھی ہے یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوہ دیا کرتے تھے آت میں اصار مبارک رکھتے تھے ماشاءاللہ یہ سنت برمال ہوگا اللہ باقین حضرات کو جزائے خیرت عطا فرمائے جنہوں نے اس مسجد میں وہ بہت محنت کی اور مکمل طور پر خرچہ اپنے سے عدا کیا جتنی دعائیں کریں بہت کم ہیں اللہ باقین اور یہ خوش قسمت ہیں چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے گنہ تک اللہ باقین حضرات کی تعلیم حاصل کریں ماشاءاللہ یہ ہر وقت ہونے کے لئے جوانا نیکیوں کا جو کھاتا ہے حفلہ ہوا اللہ باقین ماشاءاللہ اس کا کلر بہت پیارا ہے گولڈ کلر ہے میچنگ ماشاءاللہ ہو گئی ہے جی بلکول ہے گولڈ گولر ہے ماشاءاللہ یہ بہت جب سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جائے نماز بھی ایکسائٹ پہ آ جاتی ہے جی جی جگر کی پرشائے نہیں ہے جائے نماز نماز بھی یہاں پیدا کر سکتے ہیں اس حساب سے جگر حساب سے یہ بہترین ہو گیا بہترین ہے ایکسائٹ میں من پر آگیا ایکسائٹ میں من پر آگیا ماشاءاللہ تو اس کا رکھائے ہیں جن حضرات نے ماشاءاللہ تعاون کیا ہے جن کے نام الحمدللہ لگے انہیں اللہ پاک انتمام مجل عظیم عطا فرمائے تشریف ہوگی اس میں جنامیں مسجد مدینہ غلام علی عیشہ بی بی سردار محمد فضلان بیگم الحاجی محمد علیاس حاجن کرسوم علیاس بابر علیاس سابر علیاس زہیر علیاس عشرت ناصر سفراز ناصر حرون علیاس نازیہ حرون سارا حرون یاسمین حرون محمد عمر حرون سمیرہ حرون محمد سلمان حرون محمد ابراہیم حرون قاسم علیاس سارا قاسم محمد حارس قاسم محمد آدم قاسم عاصف الیاس بشرا عاصف ملیکہ عاصف زارہ عاصف یہ تمام نام درجہ جائل ہیں اللہ پاک قبول فرمائے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں کون کون سفر ہے بچے بڑے کون سفر ہے آپ کا پہل سفر ہے آپ کا تیسر سفر ہے ماشاءاللہ اور آپ کا ماشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے کتنی بڑی سعادت ہے یہاں سے بچے حفظ کر کے جب بہت ہے انشاءاللہ جب ان کا یہ حفظ کمپلیٹ ہوگا دوبارہ ہم ان کو انشاءاللہ قبول فرمائے گے جب بچے بچے حافظ برنے آپ نے بتانا جائے پر آپ کو انشاءاللہ قبول فرمائے گے ان کو ان پھول پہنائیں گے بچے یہاں سے خوش ہوگی جائیں گے انشاءاللہ یہ بچوں کے لئے بہت ساعداد مندی کی بائد ہے اللہ تعالیٰ کا کلام سینے میں آجائے وہ بچے بھی قرآن پاک کی شان کی بجے سے بچے کا بھی شان بن جاتا ہے اور ان کے والدین کا بھی شان بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ان کو تاج بہن آیا جائے گا کھل قیامت ولدن اس کی تو کیا ہی شان ہوگی یہ سارا کا سارا جو ہے نا کریڈٹ کہہ دیں یا تمغا کہہ دیں ان حضرات کو ہے جو سبب بنے ان بچوں کے یہاں آنے کا اللہ پاک ان کو بھی ان کے ساتھ ساتھ نیکیوں سے نوازے اور یقیناً اس میں تو شک نہیں ہے جو ایسا عظیم کام اللہ کا گھر بنا کر دیا وہ اس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے وہ ذکر و اذکار سے یہ مسجد آباد ہے اللہ کے قرآن سے آباد ہے قرآن پا کے ختم ہو رہا ہے جی بلکل بلکل اس سے بڑھ دیر 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 رہی سارا دن بچے پڑھ سر رہی اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوں یہ دعا فرمات دی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مرمانہ جنہاں ابنیاں حسنتاً وفی الاخرد حسنتاً مقیناً بلنا یا اللہ الرحمن الرحیم یا کریم یا عزالجنہ یا اکرام یا عزالق محرمان اللہ رحیم اللہ ہم سب مسلمانوں بھی خیر فرمات محرمان اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو کامیابی کامدانی عطا فرمات محرمان اللہ رحیم اللہ جن بھائیوں نے بہنوں نے بزرگوں نے یہ مسجد بنواہ کر دی محرمان اللہ ان کے مال جان میں برکتیں عطا فرمات جن کے حسال سواب کے لئے یہ کار خیر کیا گیا اپنے بارگاہ کے اندر منظور و مقول فرمات محرمان اللہ یہ مسجد مندینہ اس عبادی میں بنائے گی رحیم اللہ کریم اللہ اس میں خدمت کرنے والے بھائیوں میں سے غلام علی صاحب اور عائشہ بیوی سردار محمد فضلہ بیگم الحاجی محمد علیاس حاجن کنسوم علیاس انہوں نے محرمان اللہ رحیم اللہ یہ عطیہ کیا ہے بارگاہ کے اندر منظور و مقول فرمات محرمان اللہ ان میں سے بابر علیاس مرہوم صاحب علیاس مرہوم زہیر علیاس مرہوم اشارت ناصر سفراز ناصر محرمان اللہ جن بھائیوں کا نام لیا گیا تو سب کو جانتا ہے تو سب بہنوں کو جانتا ہے ان میں سے حارون علیاس ہیں اور نازیہ حارون اور سارا حارون ہیں یاسمین حارون محمد عمر حارون سبیرہ حارون محمد سلمان حارون محمد ابراہیم حارون قاسم علیاس سارا قاسم محمد حارس قاسم اور محمد آدم قاسم عاصف علیاس بشرا عاصف ملائک عاصف زہرہ عاصف محرمان اللہ یہ سارے نام ہم نے گن کر سنائے ہیں محرمان اللہ ہم نام نہ بھی لیتے تو ان کو جانتا ہے محرمان اللہ جو ان کے مرہوم ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما جو زندہ ہیں یا اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما ان کو آمن و آمان و لیتے زندگی نصیب فرما ان کو سکون و لیتے زندگی عطا فرما محرمان اللہ ان کی تمام پریشانیاں دور فرما محرمان اللہ دلوں کا راز جانتا ہے تو دلوں کا راز سے یا اللہ واقف ہے محرمان اللہ تمام قسم کی تمام پریشانیاں دور فرما ان بھائی بھائی ان بہنوں کی زندگی میں برکتیں عطا فرما مال جان میں مولا 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 مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو گناہوں کی دلدل میں میں فز گیا ہوں نکلنے کی راہیں ہوئی بند ساری وہ نئیہ میری دوبتی جا رہی ہے بچا لے اسے تو خدا وندباری کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تیرا جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو تیرا نام حی اور قیوم بھی ہے تجھے نیند آتی نہیں ایک پل بھی تُو ہی تھامتا ہے زمین آسمان کو ہمائے بھی ہے حکم سے تیرے چلتی مجھے تھام لے اور بچا لے مجھے تُو بہت دور لگتا کہ نعرہ ہے مجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو تیری پندگی تو میری زندگی ہے میری زندگی کا تو حاصل یہ ہی ہے میں سجدہ پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں یہ گردن میری تیرے در پہ چھکی ہے قلم پھر دے خود میری ہر خطا پر میں مٹ جاؤں کیسے گوارا ہے تجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو ترا نام ستا روحا فار بھی ہے یہ بلدہ تو آج گناہ گر بھی ہے الہی میرا سر ہے سجد میں رکھا زبان پر میری آج قرار بھی ہے